مونس جیون کے ولی اس لیے پرابت ہوتا ہے کہ ہم موکس کراؤں ہیں جنم مرن کے دیرگ روگ سے پیچھا چھڑواؤں ہیں لیکن تتوہ گیان نہ ہونے سے ہم سادنہ کرتے کرتے بھی جیون ورث کر جاتے ہیں یہ کال کا زال ہے بہت بینکر زال ہے پنیاتمہ پرمیشور نے ویسے اس رضا بکسیہ اس داس کے اوپر کہ اس کے ستھ گیان کو اس کی پیاری آتماؤں تک پہنچاؤں سہیہوگ پرمیشور کا ہی ہے سکتی اسی کی کام کر رہی ہے کبیر دیو جی کی انہ تھا یہ کٹو وچن یہ کڑوا گیان کنین سے بھی کڑوا ہے لیکن پرمیشور نے آج سماز بدیمان ہو گیا ہے سدگرنت ہمارے پاس ہیں اور جن سدگرنتوں کو جو ورن مانتا ہے جو ورگ ستھ مانتا ہے جیسے ہندو ورگ جو ہے ہندو جو پویتر ہندو درم کے انویائی ہے پویتر چاروں ویدوں کو پویتر شریمت بھگمت گیتہ کو پویتر پرانوں کو ان کو ستھ سدگرنت مانتے ہیں اور انہی سدگرنتوں میں آج وہ سچائی ہے جس سے ہم ونچت رہے جس کی ہمیں بہت پہلے آو سکتا تھی تو آج ان سدگرنتوں سے ہمیں اپلبد ہوئی تو پنیاتما سویکار کر رہے ہیں اور بدیمان وہی ہوتا ہے جیسے کسی کو ملیریا روگ ہو جاتا ہے تو اس کو کنین کھانی ہی پڑیں گی کڑوی نہیں تو جیون سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو یہ تتوہ گیان جو ہیں کڑوی کنین ہے اور یہ اس اگیان روگ کو ناس کریں گی اور ساتھ مجنم مرتو کے روگ کا بھی اس کا علاج اسی سے ہوگا پنیاتما ایک پرماتما کو چھوڑ کر پورن برہم کو چھوڑ کر انہیں کسی بھی دیوی دیوکتا کی یا کسی ہمپربھو کی برہم کی سادھنا کرتے ہیں وہ موکشدائک نہیں ہے وہ آپ کو جنم مرتو کے اس دیرگروگ سے نہیں چھوڑوا سکتی اور جو ہمارے پرہرمد کے جو پاپ کرم ہیں ان کو بھی پورن پرماتما ہی ناس کر سکتا ہے نہیں تو آپ جی کے پاس اتیاس ہے ہمارے بھگوانوں کا جن کو ہم پرماتما مانا کرتے تھے جیسے شریعہ ویشنو جی ان کے اوطار شریعہ رام چندر جی شریعہ کرسن جی صوبہ کے ستھ سنگھ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی اپنے پرہرمد کے کرموں کو سماپت نہیں کر سکے ان کو بھوگ کر ہی سماپت کیا کیول پرم اکثر برہم پورن برہم ستھ پروس قویر دیو ہمارے پرہرمد کے پاپ کو بھی ناس کر کے ہمیں سکھی کر سکتے ہیں پناتما کسی بھی سنت یا مہنت کے پاس یا جھاڑ پھوک کرنے والے کے پاس کوئی وقتی اپنے سنکٹ نوارن کے لیے یا کسی انے پریت بادہ سے بچنے کے لیے جس بھی کارن سے دکھ نوارن کے لیے جاتے ہیں تو پہلے تو وہ اپنے جنتر منتر بتاتے ہیں ایسا کیجئے ایسا کیجئے ایسا کیجئے ایسے اس منتر کا جاب کیجئے اور کچھ دھارمی کنسٹھان بھی کرنے کے لیے کہتے ہیں کرواتے ہیں کچھ پیسے سویم بھی لیتے ہیں کہ ہم پاٹھ کریں گے کوئی دیوی کا کوئی بیرو کا اور جب ان سے بھی کوئی لاب نہیں ہوتا ہے تو لاشٹ میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پرہربد کرموں میں لکھا ہوا ہے یہ تو آپ کو بھوگنا ہی پڑے گا پنیاتمہ و پھر بھی وہ آتما اس بات سے سنتوشک نہیں ہوتی ہے ان کے اتر سے وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی پھر ایسے ان کو لوٹا جاتا ہے ویدھی بتائی جاتی ہے لاشٹ میں ان کو بھی یہی جواب ملتا ہے لیکن یہ آتما اس بات کو خوب جانتی ہے کہ پرماتمہ سروے سکھ دے سکتا ہے سروے دکھوں کا نوارن کر سکتا ہے اس بات کو آتما بھولی نہیں ہے لیکن پرماتمہ ملے تو وہ سکھ ہو پرماتمہ ملے تو وہ کشنوارن ہو پرہربد کے سنکٹوں کا ناس ہو ہمیں پرماتمہ ہی نہیں ملا تھا اور جب پرماتمہ مل گیا تو اس کے اندر یہ گنھ ہے کہ وہ ہمارے گھور پاپ کا بھی ناس کر کے ہمیں سکھی کرتا ہے اس لئے پرماتمہ کی تلاس یہ دھی جیسا جس کے کرمہ ہیر ویسا ہی بھوگنا ہی پڑے گا اس نے تو پھر بگتی کی او سکتا ہی نہیں ہے یہ تو وہ چھوری ہوگی جیسے کسی کے پیر میں کاٹا لگیا ہو اور وہ کہے بھی بیرے پیر میں پیڑا ہے کوئی ویکتی اس کے پیر کو دیکھ کر بتا تو سکتا ہے کہ تیرے پیر میں کاٹا لگیا ہے جس کے کارن پیڑا ہے اور اس کاٹے کو نکالنے کی اس کے پاس اوزار نہیں ہے انسٹرومنٹ نہیں ہے اور وہ کہہ دے کہ کاٹا تو نکلے گا نہیں جوتا پہن لے آگے سے بھویسے میں کاٹا نہیں لگے گا تو تتوہ گیاں ہین سنت یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو تیرے پرہرمد کا بھوگ ہے تجھے بھوگنا ہی پڑے گا پر تو بھکتی کرتا رہے بھویسے میں تجھے سکھ ہوگا اب جس کے پیڑ میں کاٹا لگیا ہو اور اس کو کوئی کہہ کاٹا تو نکلے گا نہیں تو جوتا پہن لے آگے کاٹا نہیں لگے گا تو پنی آتماؤ کاٹا لگے پیڑ میں جوتا پہن آنے جا سکتا کاٹا نکلے اور پھر اس کو رائے دی جائے کہ آگے سے ننگے پیروں مت پھر نہ یہ ایسے موٹے موٹے کانٹے آپ کے پیروں میں گھش جائیں گے تو پھر وہ پرانی اس ڈر سے جوتا پہنے گا اور بڑے سعودھانی سے پریو کرے گا کبھی لاپروائی نہیں کرے گا کہیں پھر سے کاٹا نہ لگ جا اس لیے وہ جوتا نکلے گا نہیں تو پنی آتماؤں پہلے تو پرہارد پورے پچھلے جنم کے پاپ کرموں سے جو آپ کے پرہارد میں آپ کے جیون میں سنکٹ آ گیا وہ کاٹا لگیا تو اس کاٹے کو نکالا جائے گا اور پھر آپ کو صلاح دی جائے گی کہ یہ رام نام کا جوتا اس کو پین کے رکھنا اس نام کو چھوڑنا نہیں تو وہ پنی آتماؤں جو دکھ سے سکھ میں بدلا ہے اس سے وہ آجیباں دکھ بولا نہیں جا سکتا اس کو گیان سے یہ پتا بھی لگ جاتا ہے کہ کہیں پھر سے میں بگوان کے بگتی کو تیاگ دوں اور وہ سنکٹ پھر سے نہ آ جا ہے تو اس لیے وہ رام نام کا جوتا آجیباں پہنے گا وہ نکال نہیں سکتا پھر اور کٹا نکلنے کے بعد ہی جوتا سوہا ہوگا اب کوئی دکھی پرانی ہے ہم کتنا گیان دے لیں جب تک اس کی آتمہ میں یہ پرما آتمہ اس کو رہات نہیں دے گا تب تک یو گیان بھی اچھا نہ لگا تو پنی آتماؤں آپ وشواس کرنا پڑے گا آپ کو جو پنی آتمہ پورن روپ سے یہ وشواس کر لیتے ہیں کہ کبیر is God تب یہ بگوان آپ کا کر پکڑے گا آپ کا پہنچا پکڑ لے گا پھر یہ سمرتھا چھوڑتا نہیں جب تک ہم ڈگمک رہتے ہیں اور اپنے پچھلے ہی ان مطروں کو نہیں چاگتے ہیں دیوی دیو تو بہرو بوتوں کو تب تک یہ مالک آپ کو سوکار نہیں کرے گا یہ نیم ہے اس پر بھوکا یہ پہلے گانٹھ با دلو اپنے پلے گئے اور جس دن آپ ایک مالک پر آسریت ہو جاؤ گے اس پرمیشور کبیر دیو پہ جبکہ سبھی گیتہ بتاتی ہے کہ تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرن مزا سروہ بھاو کا مطلب ہے آن اپاسنا کتی ٹاگ دے بھول جاؤن پچھلے سبھی دیوی دیو جن کے پوزہ کرتے کرتے درکتی کو پرابت ہوئے اور آج اتنے سنکٹ دھیل رہی ہے جنتا کوئی گھر سکھی نہیں اور سبھی کوئی نہ کوئی پوزہ دیوی دیوی اسٹ کی عوصے کر رہا ہے اور پھر بھی گھورکشٹ کیونکہ وہ دیوتا آپ کو آپ کے پرہارد میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے آپ کا جیسا کرم ہے ویسا ہی دیں گے وہ ہی آپ کو بھوگنے کے لیے ویوس ہونا پڑے گا اور یہ سمرت کبیر پرماتما ہے جو آپ کے پرہارد کا ناس کر کے آپ کے جو ہنہ سنکٹ کو ختم کر کے اور نئے سریعتاب کے شب سنسکار لکھے گا ماسہ گھٹے ناطل بدھے ویدھنا لکھے جو لیکھ اور سچا ستگرو میٹھ کر اوپر مارے میک اب پرسنگ یہ آتا ہے کہ آپ جی نے آج تک کبیر بھگوان سنے نہیں آپ نے کیوں لیتنا سنا تھا کبیر ایک ذلاہ تھا اور جو شخصہ گرہن کی ہے جنہوں نے انہوں نے کبیر مان رکھا تھا کہ اس کے دوہیں ہم پڑھا کرتے تھے پوستکوں میں اور ایک سودر جاتی میں ہیں ہم ان کا جنم مانتے تھے پہلے تو پرماتمہ کا جنم نہیں ہوتا وہ تو سویم بھو ہیں اس کبیر پرمیشور کا کوئی جنم نہیں ہوا وہ سویم اپنے ست لوگ سے آئے تھے ایک بالک روپ دھان کر کے کمل کے پھول پر ورازمان ہوئے تھے وہاں سے نیرو نیمہ نام کے ذلہ دمپتی پرماتمہ کو اس حسو روپ میں گھر لے گئے تھے وہ پچھلا کوئی ان کا مالک کیا سنیوگ تھا اور جب پرماتمہ دھیرے دھیرے بڑے ہوتے رہے اپنے تتوگیان جیسے سے آئے تو تتوگیان کا پرطار وہ کیا کرتے تھے پناتمہ پہلے تو ہم آپ کو صدگرنتوں سے یہ پرمانت کریں گے کہ چاروں وید کبیر پرمیشور کی مہیمہ کا گنگان کرتے ہیں کہ کبیر is God کونسا کبیر یہ ذلہہ کبیر دھانک کبیر یہ وہ سنت بتائیں گے جن کو پرماتمہ کا ساخشہ اتکار ہوا تو جب تک ہمیں یہ وشواس نہیں ہوگا کہ کبیر is God تو ہماری بگتی نہیں چل سکتی کیونکہ ہم بھرمیت ہیں اور جب تک سنکہ نوار نہیں ہوگی بگتی پر ہم لگ نہیں سکتے جیسے شریمت بھگت گیتہ اج جائے نمبر دو کے سلوک نمبر تریپن میں کہا کہ اردن جس میں تیری بودھی بھن بھن پرکار کے بھرمیت کرنے والے وچنوں سے ہٹ کر ایک تتوہ جان پر ستھر ہوگی تب تو توں یوگ کو پرابت ہوگا تب تو توں یوگی بنے گا یعنی بھگت بنے گا توں یوگی میں بھگت سادھک نہیں تا توں سادھک بھی نہیں کوئی کچھ کہے دے گا تیری بودھی سلپ ہو جائے گی کوئی کچھ کہے گا وہ پوزہ ٹھیک ہے تیری بودھی پھر وہاں رپٹ جائے گی تو وہ بھگت نہیں ہوتا وہ ہوئی نہیں سکتا بھگت جب بنے گا جب کتی درد وشواس ہو جائے گے دو سا دنہ ہم کر رہے ہیں پرمانیت ہے سب صدگرند بتا رہے ہیں اور پرماتمہ پرابت سنتوں نے بھی اسی منتر اور ودھی کا جاب کر کے موکس پرابت کیا پھر کیسے انکار رہ جائے گی پھر تو گد گد ہو کر وقتی کریں گے وشواس کے ساتھ وقتی ہوگی ایک ایک ساردہ نام کی برامنی تھی پندتانی اُس کا پوتر شروانند تھا بہت بڑا پراکانڈ ویدوان پرسید تھا چاروں ویدوں کو کنٹھست کر رکھا تھا چطور ویدی تھا اور اُس نے اپنے سامانتر اپنے سامانے کال میں جتنے بھی انے برامن ویدوان تھے سب کو ساشترارت میں پرازجید کر دیا بیل کے اوپر جیسے گدے پر بورا ڈال رکھ لیتے ہیں ایسے رکھ کے بیل کے اوپر بورا اور اس میں سبھی صدگرنتوں کو بڑے آدھر کے ساتھ دھاربک وشتروں میں لپیٹ کر رکھا کرتا تھا اور کہیں بھی ساشترارت ہوتا اسے سامانے ساشترارت میں موکھیک ساشترارت کرتا پھر نکال کرنا سنکھا ہوتی کسی کو بھی سواس نہیں ہوتا ساشتر نکال کر دکھا دیتا تھا دیکھو سروانند کی جو ماتا تھی وہ ایک ایسا دیروگ سے پیڑی تھی شریر میں بہت پریشانی رہتی تھی اس نے اپنے پوتر سروانند سے بھی جنتر منتر سارے کروا لیے تھے جو بھی اس نے انوستان چاہے وہی ماتا سے کروائے لیکن کوئی لاب نہیں ہوا انت میں سروانند نے کہا ماتا جی صدگرنتوں میں لکھا ہے دیوی پران میں لکھا ہے کہ یہ تمہارا پرہرد کرم تمہیں بھوگ کر ہی سماپت کرنا ہوتا ہے جیسے ایک وقتی کے جو پرکشٹ آتے ہیں تو دکھ سمجھو پاپوں کا اکسے اور سکھ ہیں وہ ان کے پونوں کا اکسے ایسے ہی کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آتما نہیں مانتی کسی نے آکے بتایا کہ کوئی ایسا سنت ہے وہاں جائیے وہاں گئی اس سادوس نے جو بھی اس سادنا بتائی ساردہ نے سارے کی all in when یعنی سب نصفل رہی سبھی نے پہلے تو اپنی سادنا ہے بتائی ایسے کرو مائی ایسے کرو مائی ایسے انوستان کرو اتنے پیسے مجھے تو میں بھی انوستان کروں گا تیرے سنکٹ نوارن کے لئے ویدوں کے منتر پڑھے لیکن کوئی لاب نہیں ہوا انتمنہ سبھی نے کہا کہ ماتا یہ تو آپ کے پرہرد کا بھوگ ہے آپ کو آجیون بھوگ نہ پڑے گا ایسے ہتاس ہو کر کہ وہ مائی چار پائی پکڑ چکی تھی ایک یہ پرماتمہ بڑے دیالو ہیں اپنے بچوں تک اپنا سندیش کوئی نہ کوئی کارن بنا کے پہنچا ہی دیتے ہیں پرمیشور کبیر دیو جی اسی سمیں کاسی سہر بھارت ورس میں لیلا کرنے آئے ہوئے تھے جلائے کے روپ میں ستسنگ کیا کرتے تھے سردھالو ان کے وچن سنتے تھے آسیروات پرابت کرتے تھے بھکتی کرتے تھے منتر جاپ کرتے تھے ان کے سبھی دکھ دور ہو جایا کرتے تھے جو کہیں پر بھی سنکٹ نیوارنی ہوتے تھے کبیر پرمیشور کے پاس آتے ہی سچی بھکتی کرنے لگتے ہی سوست ہو جاتے تھے کچھ ایک کو تاثیر واد سے ہی سوست کر دیتے تھے پرگوان ایسے پرمیشور کبیر جی کی مہمہ بہت ہوگی تھی ایک دن ایک بہن سروانند کی ماتا ساردہ کے پاس کسی کام وست چلی گئی اور وہ کبیر پرمیشور کی سسیاتی بہت دکھی تھی گھر میں بہت سنکٹ تھا بچے بھی پریسان رہتے تھے آپ بھی پریسان تھی بچوں میں بھی آپتیاں تھی روگ تھے پرمیشور کبیر جی کی کرپا سے اپدیش لینے کے بعد وہ سوست ہوگی تھی اور وہ کسی کام وست وہاں پہنچی ساردہ سے کسل منگل پوچھا تو ساردہ نے بتایا کہ میں تو اپنے انتیم دن گن رہی ہوں بہن بہت پریسان ہوں ایسے ایسے میرے اوپر آپتی ہے میرے کوئی پاپ کرم میرے سامنے اڑے ہوئے ہیں اس کا کوئی سمادھان نہیں ہو پا رہا تو اس بہن نے کہا کہ آپ نے کوئی سند سادو وید کو دکھایا ساردہ نے بتایا کہ میں نے آس پاس کے کوئی بھی ویل نون سنت یا بید نہیں چھوڑے سب سپرسید سنتوں سے میں اور جھاڑ پھو کرنے والوں سے سب کروا چکی ہوں اور ویدوں سے بھی دوائی لے کر میں تھک چکی ہوں چار پائی پکڑ چکی تھی بہت ویک ہوگی تھی کچھ تو ٹینسن ہو جاتی ہے انسان کو جب یہ پتا لگ جائے کہ تیرا اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو آدھے سے زیادہ دکھ ہی تو وہ ایسے ہی رہتا ہے تو اس بہن نے پھر کہا کہ بہن میں آپ سے ایک ارض کرتی ہوں آپ کا سنکٹ دور ہو جاگا آپ میرے گردیو سے اپدیش لے لو ساردہ نے پوچھا کہ بہن میں تھک چکی ہوں سبھی مہاپرسوں سے سنتوں سے بڑی بڑی گفاؤں جو شادنائے تپسیائیں کرتے ہیں دونوں پر تپتے ہیں میں ان کے پاس بھی جا کر کے علاج کروا چکی ہوں اب میرا دل ٹوٹ چکا ہے اس بہن نے کہا کہ آپ ست کر مانو میرے ساتھ ایسے ہی تھا جو آپ کے ساتھ میں بھی بہت بٹک لی تھی بہت لوٹ لی تھی اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اے بگون اب تو موت ہی گلے لگانی پڑے گی پورا پریوار سنکٹ میں تھا اور سب ہی کیا موت مانگتے تھے جس دن سے اپدیش لیا ہے ایک مہنے کے اندر اندر ہمارے گھر میں ایک الگ سے لہر آگی خوشی کی آدم سارے سکھی ہیں ٹھیک ہوگے دو ورث سے ہم نے اپدیش پر آپ تھے تو ساردہ نے سوچا بھی کوئی ان کوئی ہو سکتا ہے نہ جانے کہاں بگوان کا روپ آتریت ہو رہا ہو برامن جاتی میں تھی پھر بھی کچھ بگوان میں آستا تھی سوچا پھر کون ہے تیرے گروہ جی ساردہ نے پوچھا کون ہے آپ کے گروہ جی اس بہن نے بتایا کہ میرے گروہ جی کبیر جی ہے ساردہ نے پوچھا وہ کہاں رہتے ہیں اس بہن نے بتایا کہ وہ جلہوں کی کلونی میں رہتے ہیں ساردہ برامنی نے پوچھا کہ کیا جلہوں کی کلونی میں کوئی سنت رہتے ہیں کیا جاتی ہے ان کی اس بہن نے بتایا کہ جاتی تو سنت کی نہیں ہوتی کہتے ہیں جات نہ پوچھو سنت کی پوچھ لیجیو گیان اور مول کرو تروار کا پڑی رہنے دمیان پھر بھی اگر تو جاتی پوچھتی ہے تو بتاتی ہیں وہ جلہا جاتی میں پرگٹھے ہیں جنبے نہیں ہیں کہتے ہیں جلہا جاتی میں کیا نام کبیر ہاں کبیر وہ نیرو کے گھر آوتری تھمائی وہ پرماتما ہے شہردہ نے کہا بہن میرے سامنے ذکر بھی نہ کرنا میں برامن اور وہ ایک صدر میری طرح ناک کٹ جائے گی اور میں تب مر جاؤں گی پر ایسے اپنی بیجتی نہ کرواؤں اب وہ مائی چلی گی جب اس نے دو ٹوک جواب دے دیا آگے سننے کو تیار نہیں پرماتما کہتے ہیں سوچل سی درمہ کروں اپنے جن کے کاز اس کال نے ہمیں نوباندھ رکھا ہے ایسے فسا رکھا ہمارے کو کسی کو ذاتی کی مریادہ بنا دی وہاں فسا دیا اور کہیں دھرم کی آٹ بنا دی یہ کھائی کھوڑ رکھی ہیں کہ کوئی نہ کوئی میں کسی نہ کسی متی اپڑائے رہ گا لیکن پرماتما ان سب کھائیوں کو آٹ دیتا ہے ان دوریوں کو ختم کر دیتا ہے اپنے سکتی اور سامرتھے اور ستگیان سے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا ایک اور بہن جو برہمنی تھی اور وہ بہت دکھی تھی بہت کشٹ میں تھی پورا پریوار نرک بھوگ رہا تھا کبیر پرمیسور کا نام لینے سے وہ سارے سکھی ہو گئے قدرتی کسی کام بس وہ بھی ان کے چلے گی ساردہ کے پاس سروانند پندرت کی ماں کے پاس کسل منگل پوچھا ساری بات چلے ساردہ نے اپنے کہانی بتائی میں بہت دکھی ہوں ایسے ایسے بہت دنوں سے دکھ بھوگ رہی ہوں تو اس بہن نے کہا کہ آپ ہمارے گروہ جی سے نام لے لیجیے ساردہ ٹھیک ہو جائے گی اب ساردہ نے سوچا یہ پندرتانی ہے اور اس نے کوئی ٹھیک گروہ بنا رکھا ہوگا کوئی اسی ماتما برامن تو اس نے پوچھا کہ سچمچ کوئی سنت ہے پرچوی پر پرمیسور کی سسیہ نے بتایا کہ پرماتما آئے ہیں ساردہ بھگوانو ترے پرچوی پر ہمارے لیے تو پرماتما ہے ہم اتنے کشٹ میں تھے وہ دکھی تھا ایسے دکھ تھا تو ساردہ ان سے پریچی تھی کہ سچمچ تم تو بہت دکھی تھے کہ تم سب سکھی ہوگے تمہیں سب دکھ دور ہوگے تمہارا روگ بھی ناس ہو گیا کہاں سب ہم ست وقتی کرتے ہیں پرماتما تو ساردہ نے کہا کہ کون ہے آپ کے گرو جی آسا کی کرن دکھائی دی اس کو اب اس مائی نے کہا کہ میرے گرو جی ہے کبیر پرماتما کبیر جی اب اس نے وہ پہلے سن رکھا تھا کبیر جی کبیر جی کون سے کیا وہ دھانک جلہہ کبیر اس بہن نے کہا کہ ہاں وہ دھانک جلہہ کبیر وہ پرماتما ہے ساردہ وہ دھانک تو چلو ٹھیک ہے جمدہ سے اکرم کریں گے اور سارے نام تو ہم رکھی لیتے ہیں پر تو پرماتما ہے وہ اور آپ تو برہمن جاتی میں ہو آپ تو مانتے ہو کہ پرماتما نہ جانے کس روپ میں کہاں پرگٹ ہو سکتے ہیں مانتے ہو اس بات کو ساردہ نے کہاں میں نہ مانتی کچھ اور تو چلی جائے یہاں سے تینے برہمن ہو کر ایک صدر کو گروہ بنا لیا تینے نہ کٹوا دی برہمن کل کا بٹا لیا دیا اب اس پرماتما کے جان سے پریچی تھی وہ پرمیشور کبیر جی کی سسیا اس نے کہا ساردہ آپ گصہ نہ کرو گصہ بدھی کا ناس کر دیتا ہے آپ دھاریے سے سنو میری باتوں کو جیسا اوچیت لگے ویسا کرنا آج آپ برہمن ہیں ہم برہمن ہیں اور کل ہماری مرتو ہو جاتی ہم سودر کے گھر بھی جنم لے سکتے اس بات سے وہ پریچی تھی ہاں بھر رہی تھی کہاں بسے جنم تو کہیں بھی ہو سکتا ہے تو پھر آج ہم اس بات پر کیسے درد ہیں کہ ہم برہمن حرون شنفرت کریں کل ہم اس میں جنم ہوگئے تو برہمن ہمیں نکٹ بھی نہیں آنے دیں گے تو کیا برہمن ہوئے ہم اور پھر پسو یونی مجھ لے گئے تو درگتی ہوگی کتے گدے سور بن کر دھکے کھائیں گے اب وہ کچھ نرم ہوئی کہنے کی بین میرے سے یوں کام نہیں ہو سکتا میرا تو بیٹا بدوان ہے ساری دنیا مجھ کا بول بالا ہے اور کیا کہیں گی جنتا مجھ کو کیا اس کو دھکارے گی کوئی بولنے نہیں دے گا میرے بیٹے کو یہ دی میں نے زلحیت نام لے لیا تھا اب وہ بین کہنے لگی دیکھ لو آپ کی جیسے میں آپ کو پرتیبند نہیں لگا رہی آپ کے اوپر ویوث نہیں کر رہی میں پرانتھ نہ کر رہی ہوں آپ کی اچھا ہو تو اپدیش لے سکتی ہو کتی سوشت ہو جائے گی گارنٹی دیتی ہوں یہ کہہ کر وہ چلی گئی ساردہ ویوث ہوگی کہ جس سے بھی سنتی ہوں اور کہتے ہیں ہم سوشت ہو رہے ہیں ہمارے سب سنکٹ نوارن ہو رہے ہیں گھر میں بھی سب سکھ ہو گئے ہیں ہمارا جو داری در تھا وہ بھی نشٹ ہو گیا ہے یہ کہانی کیا ہے آپ پرماتما کہتے ہیں سو سلسیدر میں کروں اپنے دن کے کاج اپنی پیاری آتما کو اس کال کے جال سے نکالنے کے لیے سو طریقے اپناتا ہوں کال نے تو باندھ رکھا ان کو کسی کو ذاتی کی زنجیر سے باندھ دیا کسی کو مذہب میں روک دیا اور سو پرکا رکھے اڑنگے اڑا کر جیو کو یہاں برمائے رکھتا ہے ایک برہمن تھا اس کے چار پوتر دو پوتر دو پوتری اور ایک پتنی اور سب ہی کا برا حال تھا کچھ پریت باد آئیں کچھ پرہارد کے سنکٹ کچھ روگ پیڑائیں داری در اتنا ہو گیا کہ کوئی ادھارہ دے نہیں وہ پنڈیت رامانان جی کے پاس اپنے سنکٹ نوارن کے لیے آیا جایا کرتا تھا رامانان جی نے تو جنتر منتر بتائے اس نے سارے کر لئے کوئی راحت ملی نہیں انت میں ایک دن پرماتمہ کبیر جی بھی رامانان جی کے پاس بیٹھے تھے اور وہ برہمن بھی وہاں چلا گیا تو اس برہمن سے پنڈیت رامان جی نے کہا بیٹا میں نے جو تیرے کو بدھی بتانی تھی بتا دی جو جس سے تجھے رہت ملنے تھی لیکن یہ تیرے پرہرد میں لکھا ہے سبھی تمہارے جتنے صدسے ہیں ان کے سبھی کے پرہرد میں یہ پاپ کرم ہے یہ تم نے بھوگ کا اسم عابد کرنا پڑے گا اور پھر انہوں نے کیا بتایا رامانان جی نے پھر دیوی بھاگوت شریمد دیوی بھاگوت تینی درگہ پران سے ریفرنس دیا کے بیٹا دیکھو دیوی پران میں پرمان ہے ایسے ایسے آپ کو دکھاتے ہیں جو رامانان جی نے اس برہمن کو بتایا اپنے انویائی کوشس کو دیکھئے گا شریمد دیوی بھاگوت سچیتر موٹا ٹائب کیول ہندی گیتا پریس گورک پرسے پرکاسیت اس کے سمپادک ہے انمان پرساد پودار چمنلال گوسوامل گیتا پریس گورک پرسے پرکاسیت ہے پانچمہ سکند سنگسید دیوی بھاگوت دو سو بیاسی پریسٹ پر بیاس جی کہتے ہیں دیو راج اندر کی بات سن کر برسپتی جی ان سے کہنے لگے ہیں برسپتی جی ہیں دیوتاؤں کے گرو دو سو تریسی پریسٹ پر ہم آگئے بھی ہم اپنے کام کی بات پڑھانگے بیاس جی کہہ رہے ہیں کہ برسپتی جی اندر کو یہ رشتہ بتا رہے ہیں اپنا گیان بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں پرہربد کرموں کا ابھاؤ بینا بھوگے نہیں ہو سکتا یہ سپسٹ ہے آرئی ہے شمپون دیوتا تمہارے سائک ہیں تم سویم بھی بدیمان ہو پھر بھی جو آنی ہے وہ ہو کر ہی رہے گی تم اسے ٹال نہیں سکتے ایسی ستھی تھی میں شکھ اور دکھ کی چنت آمن نہیں پڑھنا چاہیے مہا بھاگ شکھ اور دکھ دونوں یہ دونوں کرم سے پن ایم ایم پاپ کے کھشے کے سوچک ہیں برسپتی جی کہہ رہے ہیں کہ جو دکھ آتا ہے اسے پاپ اکسے ہوتے ہیں ناس ہوتے ہیں اور جو شکھ آتا ہے اسے پن اکسے ہوتے ہیں یہ ایسے ہی سماپت ہوں گے دکھ بھی بھوگنے پڑیں گے اور سکھ بھی اتیو بدھیمان پرسوں کو چاہیے کہ وہ سکھ کے ابھاؤں میں بھی سروتھا آنند کا ہی انبھاؤں کریں اتیو مہاراج اس اوسر پر سویوگ منتریوں سے پرامرس لے کر بدھی پروک یتن کرنے میں کٹی بدھ ہو جاؤ اور یتن کرنے پر بھی جو ہونہار ہوگا وہ تو سامنے آئے گا ہی اپنے اتماو ایک وچار کرن کی بات ہے ایک تو اس میں برسپتی جی نے یہ کہا ہے کہ پرہرد کا کرمتہ بھوگنا ہی پڑتا ہے اور جو پرانی کے سکھ ہیں ان سے تو ان کے پنناس ہو رہے ہیں اور جو ان پر آپتیاں آتی ہیں اس سے ان کے پاپ نشت ہوتے ہیں یہ بتا کہ یہ طریقہ ہویا اور پھر کیا بتا ہے کہ بدھیمان وقتیوں کو چاہیے کہ وہ دکھ میں بھی سکھ کا انبھاؤ کریں اور دکھ تو بھوگنا ہی پڑے گا یہ کوئی بات ہوئی یہ کوئی بدوانوں کی بحثہ ہے پنی آتماؤ اور ایسے وقتیوں سے ہم پر بھاوی تھے کیونکہ ہمیں گیان نہیں تھا ایک پندارہ گاؤں ہے جیند کے پاس ڈسٹک جیند ہے یہاں سے تیس چالیس کلومیٹری دوری پہ سہر جیند اس کے ساتھ ہمیں ایک پندارہ گاؤں ہیں اور وہاں پر ایک تیرت ہے پندارہ تیرت جوڑ میں دنیا ناتی ہے اپنا کرم بگاڑنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر دو گیسہ پندھی آسرم ہیں دو گیسہ پندھیوں کے اس میں سے ایک میں ستھنگ ہو رہا تھا تو وہاں انہوں نے کئی یہ سادھو سنٹ بلا رہا تھے وہ پروچن کیا کرتے تھے دو تین دن کا ستھنگ تھا پاٹ ہو رہا تھا تو سیام کو ستھنگ کرتے ان کی سٹیج سے لگا دی جاتی تھی تکت ڈال دی جاتے تھے وہ دس بارہ ویکتی جو آمتری تھے سنٹ وہ پروکتہ ستھنگ کرتے تھے اپنے ویچار ویکت کرتے تھے سروتہ سنا کرتے تھے ان میں سے ایک تھا بڑا ویدوان پرسید ہو رہا تھا سب اس کی ترچہ کرتے تھے بڑا ویدوان ہے یہ اور پہنچا ہوا ہے برم گیاتا ہے آتم گیانی ہے تو وہ کیا پروچن کرتا تھا کہ بھائی یہ جیو دکھ پاتا ہے کسی کارن سے تو یہ سوچ لیتا ہے کہ میں جیو ہوں یہ شریر ہوں اور اس نے یہ سوچ لینا چیز جب کوئی آپتی آتی ہے کوئی شریر میں کشت ہوتا ہے تو یہ سوچ لے کہ میں شریر نہیں ہوں میں تو ایک جیو ہوں آتمہ ہوں آتمہ کو کوئی کشت تھوڑا ہی ہوتا ہے تو بھوڑی آتمہ جی نگیان نہیں وہ بڑا خوشی ہوئے ہوئے بلکل صحیح بات کہی مہاتمہ نے اور سب اسے پر باویت ہو رہے اس نے تین دن ہو گئے نوے گاٹا جوڑے نے اور جو اس کے ساتھی اور تھے وہ اس کے سامنے پھیڑ ہو گئے وہ پھکے پڑ گئے اور شروع تا اس کی بڑی پرسن سا کریں بڑا مہاتمہ بات کیا کٹے گی کہیں اپنے آتمہ اس نے کیا بتایا کہ ایک سمیں میں جا رہا تھا رستے میں ایک وکتی کے شریر میں پیڑا تھی کر رہا رہا تھا چلا رہا تھا میں نے اس سے کہا کیوں رو رہا ہے ارے پیڑا تو شریر کو ہے تو تو آتمہ ہے آتمہ کو تھوڑا ہی کو گشت ہوتا ہے کہتے ہیں میرا اتنا کہنا تھا وہ جب سمل گیا اور سمجھ گیا اس نے رونا چلانا بند کر دیا بس ہو گیا سکھ ہم ایسے ہی اگناتا سے ہم اپنے آپ کو شریر مانے بیٹھے اب بھگوان نے دیا کری اس کے اگلیاں وہ بڑی آتمہوں کے اوپر اب تیسرے دن وہ ستسنگ کر کے جب اس کا ستسنگ کرنے کا سمجھ پورا ہو جاتا تھا تو بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا بھگ کی وہ لگے رہے تھے پچھے تھے کوئی سبت گاتا کوئی اپنے پروچن کرتا تو اس دن پہلے کی طرح بھی وہ جا کر کے اپنا جو کمرہ لگ سے اس کو دے رکھا تھا اس میں جا کر لیٹ گیا جا کر لیٹ گیا تھا دے گھنٹے پچھے ڈانگر کی ڈال چلا ہوئے روہ بریتر ہے پیٹ میں پیڑا ہوگی اس کا درد ہوگا بہن کر اور روہ بریتر ہے جو کہ بھالک رویا گیا آئے مر گیا آئے مر گیا کھا گیا دے گھنٹے پکا تو ادھر سے وہ جو ست سنکرہ رہا تھا وہ سنت وہ بھاگیا گیا اب کیے ہوگی ماتمہ گیا کتھی بولے نہیں برا حال کوئی پسوٹا پیڑا ہوگی پیٹ میں جبردست تو پڑوسی دوسری آسر میں کار تھی وہ کار لیا مائنک ہے وہ اور اس نے ڈالکا کار میں بھر مگینی نے خاتم گینی نے اور لے گیا زیند تین چار کلومیٹر تھا وہ بارہ بجے لے گئے تھے صبح رہے پھر وہ چار بجے آیا آسپیٹل میں تھا وہ گلوکوزید انجیکشن لگے جب اس کا پیٹ کا ادھر سول پیڑا سان تو ہی کافی ٹریٹمنٹ کے بعد پھر وہ آیا چار پانچ بجے صبح رہے گاڑی میں سے اترا اس طرح چالے جائے دچہ چالے لیا گرہ دھیرے دھیرے پیر رکھے اور جتنے اس کے ساتھی جو اور سنت تھے تھے تو وہ بھی نکلیے پر اس تو دکھی تھے وہ کیسے نام پھیل کر دیے وہ آ کے کہنے لگے مہاتمہ جی ارے تو تو آتما تھا کیوں رو رہا تھا کیوں چلا ہوئے تھا تو تو آتما تھا پیڑا تو شریر کو تھی تو کیوں رو رہا تھا انہوں نے کہتا چپ انہوں نے کہا اندر چلا گا کمرے تو پیڑا یہ تو اسے آتما کہنے ہیں دیس ہے برشپتی انہوں نے کہا دکھ میں بھی سکھ کا انبھاو کرنا چاہی پیٹ میں پیڑا ہو رہی ہو سکھ کا انبھاو کرے گا چلا ہوگا وہ تو پیٹ کا روگ سانت ہو کسی آس دی سے اور پھر انبھاو ہو سکھ کا تو ایسے یہ پاپ کا کرم کٹ ہے جس کے کارن دکھ ہے تو تب یہ سکھ ہوگا وہ ایسے کہڑے سے سکھ ہویا کرے تو یہ اسے مارے رسیم آتما تھے یہ بھی نیو کہ برشپتی بھی وہ آتما گیانی ہے نیو کہ دکھ میں بھی سکھ کا انبھاو کرنا چاہیے اور دکھ تو بھوگنا ہی پڑے گا پھر بھگوان کی وقتی کی یہ ہو سکتا ہی کیا ہے اس لیے تمناستی کو ہوتی چلے گئے ان اگیانیوں سے ان کو رشتہ ملا نہیں اور نہ انہوں آگے ہمیں دے پائے اپنی دند کتھا بنا کے یہ صدگرند بڑھ دیئے اب آپ پھر دیکھئے گا وہی دیوی بھاگوات یہ دو سو تریسی پرٹ پر گیتہ پریس گورپرشو پرکاسی تیار یہ ہم نے ابھی پڑھا یہاں پر پرہارد کرموں کا ابھاؤ بینا بھوگے نہیں ہو سکتا یہ برشپتی جی کی سٹیٹیمنٹ ہے یہ عریسی کو رامانند جی دکھا رہا ہے بیاس جی کہتے ہیں دیو راج اندر کی بات سنکا برشپتی جی ان سے کہنے لگے یہ وارتہ ہے رکھی چل رہی یہاں تک پرہارد کرموں کا ابھاؤ بینا بھوگے نہیں ہو سکتا یہ سپسٹ ہے آرئیے سمپون دیوتا تمہارے سائک ہیں تم سویم بھی بودیمان ہو پھر بھی جو ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی تم اسے ٹال نہیں سکتے ایسی ستھی تھی میں سکھ اور دکھ کی چنتہ مانی پڑھنا چی اور پتہ چنتہ کہیں گی مہا بھاغ سکھ اور دکھ دونوں کرم سے پن ایم ایم پاپ کے اکسے کے سوٹک ہیں جن کو سکھ ہے ان کے پن ناس ہو رہے ہیں اور جن کو پرابتی آتی ہیں ان کے پاپ ناس ہو رہے ہیں ان کے ہوندو ایسے ہی واہ بھئی واہ اتیو ویدوان پرشوں کو چاہیے کہ سکھ کے ابھاؤ میں بھی سروتہ آند کا ہی انوہباؤ کریں پیٹ میں درد ہو رہنے ہو گئے ہشنے لگ جا اس کے دکھاؤ پھر اتیو مہارا جی سوٹسور پر اچھا آگے آپ کو دکھاتے ہیں دو سو تر تالیس پریسٹ پر یہ راکسسوں کے گروہ سکرہ چاہیے کی ویچار دکھاتے ہیں یہ ہے دو سو تر تالیس پریسٹ پر اور چوتھا سکند سری مد دیوی بھاگوت سنگسیو دیو بھاگوت بیاس جی کہتے ہیں پرلاہد کی بات سننے کے پسطات سکرہ چاریہ گیان درشتی سے سب کچھ دیکھ کر پرسن ہو گے ان کا مکہ مسکان سے بھر گیا پرلاہد نہ پراہ سنا کری جی ہمارے باپتی آئے اس کو ٹالو کہتے ہیں بڑا خوص ہوا انہوں نے دیتوں سے کہا دانو تم میرے یزمان ہو بھگت ہو تمہیں نے تو ڈرنا چاہیے اور نے پاتال میں ہی جانا چاہیے اپنے ست منتروں کے پرباؤں سے میں تمہاری رکھشا کر دوں گا دیکھ یہاں تو ڈینگ مار رہا ہے کہ تمہیں پتال میں نہیں جان دوں گا اپنے ست منتروں سے تمہیں رکھشا کروں گا اور آگے پھر ترنت ہی پھیوز ہو رہا ہے کیا کہتا ہے درم کے مرمج محاشو پراشین سمی میں برمہ جی کے مک سے میں نے جو بات سنی ہے اسے بتا رہا ہوں سنو یہ وطن بڑائی ستھ کر ستھ اور اٹل ہے انہوں نے کہا تھا ہونے والی باتیں اب اس سے ہو کر رہتی ہیں دراتل پر کوئی بھی ایسا سویوگ پرس نہیں ہے جو پرہارکد کو وفل بنانے میں سمرت ہو سکے وپریت سمی کے کارن اس میں تمہاری سکتی کشین ہو گئی ہے اتا ایک بار تو تمہیں دیوتاؤں سے پراشت ہو کر پاتال میں جانا ہی پڑے گا بتا یہ کل دیکھ اس کی یہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ بیاس جی کہتے ہیں پرلات کی بات سننے گئے پرسطات سکرہ چاریے گیا اندرشتی سے سب کچھ دیکھ کر پرسن ہو گئے ان کا مسکان سے بھر گیا انہوں نے دیکھتوں سے کہا دانو تم میرے یہ زمان ہو تمہیں نے تو ڈرنا چاہیے اور نے پاتال ہی جانا چاہیے اپنے ست منتروں کے پرواہ سے میں تمہارے رکشہ کر لوں گا اور پھر نہیں ہو گئے ہیں اب ایک بار تو تمہیں دیوتاؤں سے پراشت ہو کر پاتال جانا ہی پڑے گا پھر تمہیں ٹٹو کر لے گا جب ہی سارا کام ہو گیا پراشت بھی ہو گئے پتال بھی چلے گا یہ نیو مورک بنا رہے تھے ہمارے کو اپنے آتما راماند جی اپنا پیچھا چھٹوانے کے لئے اس اپنے پنڈت سس سے جو دکھی تھا اس کا پریوار کہر سے جوج رہا تھا پرہرد کرم سے دکھی تھا اس کو یہ سبد سنا کر دیوی بھاگت دکھا کر پڑھا کر اور سنتوشت کر رہا تھا تو اس میں پرماتما کبیر جی وہاں بیٹھے تھے تھوڑی سی دوری پر یہ وارتہ وہ سن رہے تھے تب کبیر دیو جی نے کہا کہ سوامی جی میں آپ کے بیچ میں بھارتہ میں بگن ڈالنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ سے رکا نہیں جاتا میرے من میں ایک ایسا پرسن آیا ہے آپ کی آگیا ہو تو بولو اب رامانہ جی نے کہا بولو 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 کیوں نہیں بولو پرماتما نے کہا کبیر دیو جی نے کہا کہ برامان ایک بات بتا کیونکہ اس میں سوامی رامانہ جی بہت بڑے پرکانڈ ویدوان مانے جاتے تھے بنارس میں اور اٹھارہ پران چیاروں ویدوان سے مدبھگت گیتہ آدھی کے بڑے ویدوان مانے جاتے تھے جانکار مانے جاتے تھے ان کا بھی بہت اچھا پربہاو تھا چودہ سو رشیسس بنا رکھے تھے انہوں نے پرچار کے لیے اس میں پرماتما نے کہا کہ سوامی جی آپ ویدوں کو کیا مانتے ہو ویدوں کو کیسے گرند مانتے ہو تو سوامی رامانہ جی کہتے ہیں وید تو پربو کرت ہے بھگوان کے دیئے ہوئے گرند ہیں اور اس میں جو لکھا وہ ستھ ہے وہ ستھ وستو ہے اور پھر پرمیشور نے کہا کہ جو پران کیا چیز ہے کبیر صاحب نے پرسند کیا سوامی جی یہ پران کیا چیز ہے آپ ان کو کیا مانتی ہو تو سوامی رامانہ جی کہتے ہیں میں ان کو بھی ستھ مانتا ہوں تو پرمیشور نے کہا کبیر جی نے کہا کہ جو گوڈ گیون گیان ہے وہ گیان ستھ ہے اور جو پران ہے وہ کس کیا گیان ہے یہ رسی اور میرسی اور ان سکرہ چاری اور برمار اور ان کا وشوامی تروہ سشت اور مارکنڈے ان کا اپنا نبھاؤ ہے رامانہ جیس ویکار کر ریکش یہ بات ستھ ہے آپ کی تو جو گیان ان کان اُباؤ اور ویدوں سے میل نہیں کھاتا جو بھگوان کے دیئے ہوئے گیان سے میل نہیں کھاتا تو ویرت ہوا رامانہ جی نے سبھی کرتی دینی پڑی کھا وہ تو گلت ہوا پھر آپ ویدوں کو دیکھیں یزور وید آٹھ میں جھاکے تیر میں سلوک میں سوامی جی لکھا ہے کہ پرماتمہ گھور پاپ کرم کو بھی ناز کر دیتا ہے اب رامانہ جی نے پڑھ ضرور رکھے تھے کہتے ہیں گروہ بن کاؤن پایا گیان جو تھا بوسٹڑا موڈ کھسان گروہ بن بید پڑھے جو پرانی سمجھے ناثار رہے اجیانی رامانہ جی نے ترنت وید نکالے یزور وید ادہائے نمبر آٹھ کا منتر نمبر تیرہ پڑھنے لگے سوامی جی دیکھئے گا آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یزور وید یہ ہے مہرشی دان سرسوٹی کرت پرکاسہ کہیں ساروہ دیسی کاریہ پر تینی دی سبا مہرشی دان بون رامانہ جیدلی شی مہرشی داند نے اس کا انواد کیا ہے پرنس آفسیٹ پرنٹرز پٹوٹ دی آوس دری آگنگ نی دلی یہ ان کے فیکس اور فوکس نمبر ہیں یہ داند کا دوارہ ان کا انواد ہے اب اس کے آٹھ میں دیائے کے تیرمے منتر کو آپ کو دکھاتے ہیں یہ اسٹمو دیائے اور منتر نمبر تیرہ یہ تیرمے منتر ہیں اس میں لکھا ہے کہ دیو کرتا ہے اینس اے ایوہ جنہ مسیح منوش کرتا ہے اینس اے ایوہ جنہ مسیح پتر کرتا ہے اینس اے ایوہ جنہ مسیح آتم کرتا ہے اینس اے ایوہ جنہ مسیح اینس اے ایوہ جنہ مسیح اب اس کا نواد انہوں نے کیا ہے دیکھئے گا دو سو اکتالیس پہ انہوں نے پڑھا دو سو بیالیس پہ اب یہاں اس نے کیا گلتی کر دی یہاں لکھ دیا کہ یہ سب کے اپکار کرنے والے مطر آپ اب پاٹھک یہ سوچتے رہے کہ یہ کوئی مطر کے ویسے نظانکاری ہے وگوان کا ویسے نہیں ہے کیونکہ یہی بیماری یہی سمسچہ ان سبھی کلیوگی رشیوں کے ساتھ اور ستیوگ سے لے کر آز تک کے رشیوں کے ساتھ بنی رہی کہ یہ ویدوں کو سمجھ نہیں سکے اور اپنے انبھاؤں سے زنتا کو اگیان سے رنگ دیا اس داند کا بھی یہ انبھاؤں ہے کہ پاپ کرم نہیں کٹتے وہ اگنے ہی پڑتے ہیں اپنے اتماو وید ہیں گوڈ گیون ویدوں کا دھار مانکہ جنہوں نے اپنا نبھاؤ ویدوں کے نام پر جو پوستگ لکھی ہیں اور وہ ویدوں سے نہیں ملتا تو وہ اگیانی ہے ان کی وہ اگیان سوچ ہے وہ ویرت ہے اب دیکھئے گا یہ ستیار پرکاس لکھا ہے مہر شیداند کلیوگی رشی نے اس کے لئے سے ہم کیا لکھا ہے ات ستیار پرکاس ہے وید آدی ویوید سد ساشتر پرمانی سمبھنت ہے کیا کہتا ہے وید آدی ویوید پرکار کے سد ساشتروں کے پرمانوں کے ساتھ اس کی ستیار پرکاس کی رچنا کی ہے کسی نے کی ہے سریمت پرمہنس پری وراجک آچاری ہے مہر شیداند سرسوتی سوامی ویرچیت ہے اب دیکھو کچھ تنی اپمالہ رہا ہے اس کے اندر اڑنگا بر رکھا ویدوں کے ورد گیان ہے ویدوں کا نام لے کے یہ کہاں سے پرکاسیت ہے اور کہاں سے یہ مدرت ہے کہاں سے چھپا ہے پرکاسیت ہے ویدی کیتی منڈل داند مٹ دینہ نگر پنجاب سے یہ پرنٹر ہیں اس کے مدرک ہیں آچاری پرنٹنگ پریس داند مٹ گوہنا مارگ روح تک سے اس کے ساتھ میں سمولاس ساتھ میں سمولاس ایک سو تریشٹ پریشت پہ پرسن کیا مہرشی دانند سے کسی نے پرسن کیا اس ور اپنے بھگتوں کے پاپ شما کرتا ہے وہا نہیں اتر نہیں کیونکہ جو پاپ شما کرے تو اس کا نیائے نشٹ اور سب منص مہا پاپی ہو جائیں کیونکہ ان کو پاپ کرنے موتسا اور نربہتا ہو جیسے کوئی رازہ اپرادیوں کے پاپ اکشما کرے تو وہ ادھیک سے ادھیک اپراد پاپ کرنے لگے ہیں اور جو اپراد نہیں کرتا وہے بھی اپراد کرنے سے نہ ڈرے گا اس لیے سب کرموں کا یہ تھا وطفل دینا اس ور کا کام ہے اکشما کرنا نہیں سما کرو تہ ناس کہو پنیاتمو ایسے ایسے نقلی مہرسیوں نے جنتہ کا بٹھا بٹھا رکھے یہ نام لے تھے ویدوں کا کہ ہم ویدوں کے گیاتا ہیں ویدوں کو جانا ہے اور ویدوں کے آدھار سے ہم گیان بتا رہے ہیں اور اپنے گیان جو انہیں سارے جیون میں سنگ رہ کیا تھا اپنی پوشتگ میں لکھئے یہ ستیار پرکار سمجھو یا دانند سمجھو ایک ہی سمجھو اس کو اس نے سارے جیون میں جو اڑنگائے کٹھا کیا تھا گرہن کیا تھا اور وہ اس میں لکھ کچھ لے گا اپنی انبھاؤ اب جیسے پہلے جیس کا یہ بھی دھانبی گلت ہے کہ رازہ یدھی اپراہ دکھما کر دے سب اپراہ دی ہو جائیں جیسے پیچھے پنجاب کے اندر برمیت بالک نو جوان بچے اگر وادی ہو گئے تھے تو پھر سرکار نے ان سے اعلان کیا تھا کہ بھائی پچھے تم نے جو اپراد کر لیے سو کر لیے آگے سے تم مکھے دھارام آ جاؤ تمہارے سب اپراد ماف کر دیں گے تو انہوں نے سب نے سمرپن کر دیا تھا اور پچھلے ان کے سب ہی اپراد ماف کر دیے تھے اور وہ مکھے دھارام آ کر نیک آدمی بن گئے اپرادی نہیں رہے اگر وادی نہیں رہے اب آپ کو ویدوں کے انصار دکھاتے ہیں بھگوان کی مہمہ ویدوں مبرنیت ہیں اور وید جو ہیں وہ ست ہیں یہ خود بھی مانتا ہے کہ وید ست وستو ہیں یہ دیکھئے گا اسی کا یہ دانت کیا انوادیت ہے یہ دروید اور یہ خود کہتا ہے وید سب ست ویدہوں کا پوستک ہے مہرشی دانتا جب وید ست ہے ستیار پرکاس اے ست ہے تو ویدوں سے نہیں مل کھاتا تو اب دیکھئے گا اب اس نے وہاں لکھ دیا ستیار پرکاس میں پرماتما پاپناس نہیں کرتا شما نہیں کرتا اور ویدوں میں ڈھوک کے لکھ رکھا ہے بھگوان پاپناس کر دیتا تو اس نے یہاں اپنی سوچ ڈاڈی کوئی کوئی پڑے گا تو نوہ سوچائے گا یہ مطر کے بھی سب لکھ رکھا ہے لیکن مطر کا ارث بھی اس نے سم کیا ستیار پرکاس میں کہ پرماتما کو مطر بھی کہتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں وہ بھی دکھانا پڑے گا آپ کو پھر سے وہ ستیار پرکاس دکھاتے ہیں جو دیانند کی رچنا ہے اس کا اپنے انبہو کی پستک ہے اس میں اس نے مطر سبد کا ارث کیا ہے کہ جہاں مطر سبد ہو پرماتما کا گرہن کریں دیکھو ستیار پرکاس پرثم سمولاس یہ وہی ستیار پرکاس ہے اور اس کے پرثم سمولاس میں اور پریشت نمبر اٹھارہ پہ یہ پرثم سمولاس ہے اور ستیار پرکاس پرشت نمبر اٹھارہ پہ یہاں لکھا ہے کہ جو سب سے سنے کریں اور سب کو پریتی کرنے یوگے ہیں وہ ہے پرمیشور سب کا سچا مطر ہے اس سے پرمیشور کا نام مطر ہے ٹھیک اب انہیں کی تھوری سے انہیں کی انواد کو لیتے ہیں اب آپ نے اپنے آنکھوں دیکھ لیا ستیار پرکاس کے پرثم سمولاس میں یہ سویم کہہ رہا ہے کہ بھگوان سب کا مطر ہے اس لیے مطر سب سے پرمیشور گرہن ہوتا ہے مطر کارس پرمیشور ہے تو یہاں اس نے پرمیشور نہ لکھیا کہ پہلے تو کوئی پڑ ہے کوئی نہ اس بیدوں کے اس کے انواد نے شرمہ درد ہو جا پھر بھی کوئی تھوڑا وہ ٹھیک کرنے کی چیزتہ ہے کہ وہاں اسے اس نے اپنی یا ایک چال چال دی رازنیتی پریوگ کی اب یہاں میتر مانے پرمیشور پڑیں گے ہمیں نہیں گے سبدوں میں دیکھئے گا یہ وہی یہ درویت ہے جو ابھی آپ کو دکھایا تھا ساروہ دیشی کاریو پرتیندی سباد گمارا یہ پرکاسیت ہے یہاں سے پرکاسیت ہے یہاں سے یہ چھپا ہے مدرت ہے آٹھ میں دھائے کا ہم تیر میں منتر کا انواد مہرشی دان دوارہ کیا ہوا پڑھ رہے ہیں یہ دو سو اکتالیس پہ اب دو سو بیالیس پہ ہم پڑھیں گے یہ دو سو بیالیس پہ ہے سب کے اپکار کرنے والے پرمیشور آپ ہم پرمیشور کہیں گے اس کو دان دینے والے کے دیو کرتس سے دان دینے والے کے اینس من اپراد کے اینس من اپراد کے اینس من اپراد پاپ کے پاپ کہو اپراد کو اینس سب دیکھنا ہم نے سنسکرت کا اینس من پاپ اینس من اپراد اینس من پاپ تو یہ سب کے اپکار کرنے والے مطر آپ دیو کرتس سے دان دینے والے کے اپراد کے اینس من اپراد کے اویزنم من ویناس کرنے والے ہو شما کرنے والے ہو ناس کرنے والے ہو منوس کرتس سے سادھان منشیوں کے کیے ہوئے اینس امان پراہد کے ویناس کرنے والے ہو پتا کے کیے ہوئے اینس امان پاپ کے ہی لکھنا تھی ہے پاپ کے اوے جنب مانے ناس کرنے والے ہو ہرنے والے آسیمانے ہو اپنے کیے ہوئے اینس امان پاپ کے پراہد کے پاپ کے اوے جنب مانے دور کرنے والے ہو سما کرنے والے ہو ناس کرنے والے ہو اینس ادھرم کے ادھرم یعنی گھور پاپ کے بھی ناز کرنے ہارے ہو شما کرنے والے ہو جانتا ہوا میں جو کچھ بھی دھرم آچرن کیا کرتا ہوں ادھرم آچرن یعنی جو پاپ کیا کرتا ہوں وہاں کروں انجان میں جو کچھ بھی کیا کرتا ہوں یا کروں اس سروس سے ہمارے سب کے اینس سے ہمارے پاپ کے انہوں نے دوسر آچرن لکھا ہے پاپ کے آپ ناز کرنے والے ہو شما کرنے والے ہو دور کرنے والے ہیں گھور پاپ کے بھی آپ ناز کرنے والے ہو ہم جیسے بھی انجان پنے میں جو کر دیا اس کے بھی آپ ناز کرنے والے ہو اب قبیر پرمیشور جی ان سے پوچھ رہے ہیں رامانان جی سے راماند جی کے قبیر جی کی پہلے بھی ایک دن گوشٹی ہوئی تھی راماند جی کو پرماتمہ نے ست لوگ دکھا بھی دیا تھا اور وہ مان گئے تھے کہ آپ پرماتمہ ہو اب پرمیشور قبیر جی کے اس وارتہ سے قبیر جی کے اس ٹپنی سے جو پرسن سے وہ بڑے سنتوشت ہوئے راماند جی کہا کہ بچہ میں تو بالکل بالک مدھی جیسا وقتی ہوں آپ نے میری آنکھیں کھول دی اب قبیر پرمیشور نے کہا کہ چاروں بید میری مہیمہ گاتے ہیں میں پورن پرماتمہ ہوں ہم ہی الک اللہ ہیں اور کتب گوش اور پیر کہے قبیر خالق دنی ہمرا نام قبیر گریب داس جی کہہ رہے ہیں گریب داس جی مہیمہ بتا رہے ہیں گریب داس خالق دنی ہمرا نام قبیر قبیر پرمیشور نے کہا تھا کہ بید میرا بھید ہے بید میرا بھید ہے اور میں ملوں بیدن سے نہ ہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہ ہی onگیا riesل پرمیشور بیدی ہے یقینی سیجد ہے گریب ملوں بیدے جی مہین بھید Bہ